بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین ابھی ابھی مجھے کچھ 53 سیکنڈز ہوئے ہیں ایک زبیر علی شاہ صاحب کا ایک question آیا ہے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری بکری کے دو بچے ہیں اور دو مہینے یعنی دو مہینے کے مگر بکری دودھ پلاتے وقت ککس مارتی ہے اور اگر دودھ نکالیں تو تھوڑا سا دودھ نکلے نکلنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور کک مارتی رہی جب جبکہ تھانوں میں دودھ نظر آتا ہے مگر نکالیں تو نہیں ہوتا اللہ اکبر تو زبیر علی شاہ صاحب دراصل کچھ بکرییں ایسی ہوتی ہیں جن کے تھن ہی اس میں وہ گوشت ہوتا ہے گوشت والے تھان ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے ان میں دودھ ہے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دودھ نکالیں اور نکالنے کے بعد وہ تو بالکل ایسے پچک جاتے ہیں اگر دودھ ہو ان میں تو دودھ بلکل نہیں یہ بکری کی نسل ہی ایسی ہے جن کی کہ تھن اور ہوانہ یہ گوشت والا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے اگر بیماری ہوتی تو یہ تو بیٹھ جاتی بکری اور ویسے بھی اگر تھنوں میں کوئی تکلیف ہو تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی مون تو الگ بچہ مون لگائے گا لیکن لگتا ہے کہ وہ ہوتا ہی تھوڑا سا دودھ ہے تو وہ دودھ پی لیتے ہیں تو جب وہ پی لیتے ہیں ختم ہو جاتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیس مارنا شروع کر دیتی ہے تو فکر والی کوئی بات نہیں زبیر علی شاہ صاحب اگر آپ کی تشفی ہو گئی ہو تو بہتر لیکن یہ ہے کہ بچوں کو کوشش کریں کہ کوئی گائے کا دودھ مل جائے تو وہ نپلز کے ذریعے وہ پلا دیں لیکن دو مہینے کے ہو گئے ہیں ان کو اب تھوڑا تھوڑا چارہ میں تو سمجھتا ہوں دو ہفتے بعد ہی ان کو شروع کرا دینا چاہیے ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا وہ سب چارہ کھانا شروع کر دیں اور نرم ہو ذرا اور آہستہ آہستہ پھر ان کی عادت پڑ جائے گی اور وہ جلدی جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی ان کی بڑوتری ہوگی ٹھیک ہے ان کو آپ کوشش کریں کہ ایک میرا پروگرام ویننگ ڈائٹ والا بھی دیکھ لیں اگر آپ کو مل جائے تو نہیں ملتا تو اسی جو کومنٹس آپ نے لکھا ہے اس کے نیچے ہی اور جو ہی میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں یہ آپ کے لئے سپیشل میں کر رہا ہوں آپ پلیز اس کو دیکھیں اور انشاءاللہ اگر کوئی پھر بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے اس پہ لکھ دیں انشاءاللہ میں اس کا ضرور جواب دوں گا ٹھیک ہے اب اس پروگرام کا اختتام ایک چھوٹی سی حدیث مبارک سے پہ کر رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت درمیان میں تین بار سانس لیا کرتے تھے یہ بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں فی امان اللہ